حضرات منظر صاحب بھوپالی کے بعد میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ وسیم ریزی صاحب اس وقت ہمارے اتر پردیش میں ان کا کافی کٹریبوشن اور کافی ڈیولیپنٹس ان کی ذات سے دیکھنے کو مل رہا ہے میں دو مصرے سب سے پہلے آپ کے استقبال کے لیے کہ فلاو دو مصرے وسیم صاحب کے استقبال کے لیے کہ رکے تو چاند چلے تو ہواں جیسا ہے رکے تو چاند چلے تو ہواں جیسا ہے یہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے رکے تو چاند چلے تو ہواں جیسا ہے یہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے آئیے حضرات یہیں سے گفتگو ایک حکم کی تعمیل نجانے کیا بات ہے میرے خود اس وقت سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں کس شہر کو آپ تک پہنچاؤں کہ تھوڑی سی آوازیں اور بلند ہو جائیں تھوڑا سا بیداری کا اور ثبوت دے دیجئے تاکہ شہر آنے والا کم سے کم مصرے آپ تک پہنچائے دیکھیں جو آجر و آجر ملنا ہے وہ سب تو ادھر سے مل جاتا ہے آپ سے آجر کا طلبگار نہیں ہے شہر آپ سے دادو تحسین کا طلبگار ہے آجر مل جاتا ہے ادھر سے آپ کی آوازیں بلند ہوئی چاہیے آپ کے دادو تحسین شہر تک پہنچنے چاہیے قرآن قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا اٹھ اٹھ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا اٹھ اٹھ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں کرنوں کے مسلح کو بچھانے لگا دریا اٹھٹ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں کرنوں کے مسلے کو بچھانے لگا دریا شہزادہِ کوثر نے قدم نہر میں رکھا بڑا اچھا لگا مجھے کہ آپ خاموش رہ گئے شاید دوسرے مجھرے میں آپ کی بیداری نظر آجائے قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا اٹھٹ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں کرنوں کے مسلے کو بچھانے لگا دریا شہدادہ ایک اوثر نے قدم نہر میں رکھا تازین کو سر اپنا اٹھانے لگا دریا رکھ دی کفے ابباس پہ موجونے دبانے پیاسا تھا بہت پیاس بجھانے لگا دریا بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ بہت دیر سے میں اس ماحول کی تلاش میں ہوں بہت بہت شکریہ میرے عزیزوں میرے دوستو رکھ دی کفے ابباس پہ موجونے دبانے پیاسا تھا بہت پیاس بجھانے لگا دریا پیاسا تھا بہت پیاس بجھانے لگا دریا کھل کھل کے فریرے سے برسنے لگا پانی رکھ دی کفے ابباس پہ موجونے دبانے پیاسا تھا بہت پیاس بجھانے لگا دریا کھل کھل کے فریرے سے برسنے لگا پانی ابباس کے قدموں میں نہانے لگا دریا میں کیا کہوں اس کے بعد بھی خاموش رہی آپ تو قرآن وفاؤں آخری دو شیر آخری دو شیر بابا شکریہ میرے عزیزو میرے دوستو ذرا سا آوازیں بلند ہو گئیں آخری دو شیر زمان تمام کر رہا ہوں قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا سولیوں کو موجوں کو چکانے لگا دریا اٹھٹ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجے کنوں کو مسلح کو بچھانے لگا دریا شہداد کا قصر نے قدم نہر میں رکھا تارسیم کو سر اپنا چکانے لگا دریا رکھتی کفے ابباس پہ موجوں نے دبانے پیاساتے بہت پیاس بچھانے لگا دریا پیاساتے بہت پیاس بچھانے لگا دریا کھل کھل کے فرائرے سے برسنے لگا پانی ابباس کے قدموں میں نہانے لگا دریا تو وہ دیکھو وہ دیکھو ادھر حضرت ابباس مڑے ہیں وہ دیکھو ادھر ٹھوکریں کھانے لگا دریا وہ دیکھو ادھر حضرت ابباس مڑے ہیں وہ دیکھو ادھر حضرت عباس موڑے ہیں وہ دیکھو ادھر حضرت عباس موڑے ہیں وہ دیکھو ادھر ٹھوکرے کھانے لگا دریا آخری شیر زہمت تمام کر رہا ہوں آخری شیر قاظم جرولی کے مصرے اور یہ شیر کس پوری منقبت کا آخری مصرہ آخری شیر سننے کے بعد اگر آپ کچھ محسوس کیجئے اور آوازیں بلند کیجئے گا تو داد دیجئے گا قاظم جرولی کے نام کی دو عرشی واسکی کو چاہیے کہ کھل کھل کے پھرہے سے پرسنے لگا پانی عباس کے قدموں میں نہانے لگا دریا وہ دیکھو ادھر آخری شیر حضرت عباس موڑے ہیں وہ دیکھو ادھر ٹھوکرے کھانے لگا دریا تو نظر جو ملی شیر کی خوبار نظر سے گھبرا کے اٹھا مشک میں آنے لگا در نظر جو ملی شیر کی خوبار نظر سے نظر جو ملی شیر کی خوبار نظر سے نظر جو ملی شیر کی خوبار نظر سے گھبرا کے اٹھا مشک میں آنے لگا دریا گھبرا کے اٹھا ہائی دری نظر جو ملی شیر کی خوبار نظر سے گھبرا کے اٹھا مشک میں آنے لگا دریا بہت بہت شکریہ عزیزوں میرے دوستو آئیے میں گزارش کروں اگر آپ آمادہ ہیں آمدہ ہیں گزارش کر رہا ہوں میر حسن میر سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام رضا میں نظرانِ عقیدت پیش کریں مرضی آپ کی ہے نعرہ سلواز سے استقبال کیجئے یا خاموش رہی ہے سلام علیکم یا علی مدد سب سے پہلے ظہور مولا رضا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب خدمت میں بہت دیر ہو گئی ہے بہت اچھے اچھے شیر سن لی ہے آپ سب سے شکریت رہی مجھے اتنے اچھے شیر پڑھ رہے تھے سب تمام میرے سینئر شہرہ مہمان شہرہ لیکن آپ نے جو اس کا حق تھا وہ عدا نہیں کیا بہرحال میں میں ترہی منقبت میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں رکھ لوں اور اسے بعد میں پڑھوں لیکن وہ محفل کے عداب کے خلاف ہے تو ترہ میں تو ضرور پڑھوں کچھ نہ کچھ میں ضرور حاضر کروں گا منقبت سے آغاز کلام کر رہا ہوں سلوات پڑھیں ملکہ محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد حیدر جانے سبکار اس کی ردیف ہے حیدر جانے میرے ساتھ کہیں گے تو زیادہ لطف آئے گا چھیڑ دیا ہے ذکر مولا ممبر جانے حیدر جانے کفر ہے گر یہ عشق علی کا تو کافر جانے حیدر جانے حیدر جانے اے کفر ہے گر یہ عشق علی کا کافر جانے حیدر جانے اور بنتِ اصد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر بنتِ اصد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر بھئی در ہوگی دیوار کہاں سے مہ در جانے مہ در جانے حیدر جانے در ہوگی دیوار کہاں سے مہ در جانے حیدر جانے مہ در جانے مہ در جانے مہ در جانے مہ در جانے لَمہ در جانے ار نامِ علی ہے میرے لبوں پر خنجر جانے حیدر جانے مہ در 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 جانے اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں اور نامِ علی ہے میرے لبوں پر خنجر جانے ہے درجانے اور اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں نامِ علی ہے میرے لبوں پر تو خنجر جانے ہے درجانے اور فتحہ لکھی ہے درست خدا پر اب بھی میرے پیارے حبیب نامِ علی کہکے بلالے خیبر جانے خنجر جانے ہے درجانے اور جنگِ جنگِ عہد میں میرا مولا شاخ سے سل کرتا ہے قلم جنگِ عہد میں میرا مولا شاخ سے سل کرتا ہے قلم مولا ہر تیغ فلک سے آئے نا آئے لش کر جانے پھیدر جانے اور عشقِ عشقِ علی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے عشق علی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے ارے یہ کہہ کر مت جان چھڑاؤ محشر جانب ہے در جانب عشق عدی عشق عدی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے ارے یہ کہہ کر مت جان چھڑاؤ محشر جانے ہے در جانے اور آخری دو شیر نظر کرنا کہ شام میں اور شام میں اور میراج نبی میں ایک ہی لہجہ گویا تھا شام میں اور میراج نبی میں ایک ہی لہجہ گویا تھا ہرے کس نے رکھا ہے کس کا فردہ دخ تر جانے ہے در جانے کس نے رکھا ہے کس کا فردہ کس کا فردہ دخ تر جانے ارے عشق عدی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے یہ کہہ کر مت جان چھڑاؤ محشر جانے غیدر جانے آخری شیر پیش کر رہا ہوں کہ شیرِ خدا کا پوتا ہے یہ کہہ کرمہ نے بھیج دیا شیرِ خدا کا پوتا ہے یہ کہہ کرمہ نے بھیج دیا اور لڑتا ہے اب کیسے رن میں اصغر جانے حیدر جانے حیدر جانے لڑتا ہے اب کیسے رن میں اصغر جانے حیدر جانے چھڑ دیا ہے ذکرِ مولا ممبر جانے حیدر جانے سلوات بل محمد وعالی محمد سلوات بل محمد وعالی محمد محرم محرمانی جنابِ آپ کی بھی کیا بات ہے مولا آپ سب کو شادہ بادک محمد وعالی محمد سلوات بل محمد سلوات بل محمد سرکار یہ ترہاں پھر کبھی سنا دوں گا چلے میں آپ کو آپ کا حکم ہو رہا ہے مجھے دو تین اور حکم دیئے تھے میرے برادران نے میں بہرال تعمیل حکم میں دو کلام مختصر کر کے حاضر کر دے گا دیتا ہوں ایک اور صلوات پڑھ لیئے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ قرآن وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ قرآن وآلہ اللہ علم کا میار ہے دونوں قرآن و علی علم کا میں آرخیں دونوں قرآن و علی علم کا میں آرخیں دونوں کہ عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں ہیں وفادار سرکار دونوں کی ردیف سمان سنوائی گا عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں ہیں وفادار ایک حضرت عیسیٰ ہے تو ایک میسہ میں تم مار عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں ہیں وفادار ایک حضرت عیسیٰ ہے تو ایک میسہ میں تم مار حیدر کی محبت میں سرے دار ہیں دونوں کہ خود کہتے ہیں کفار یہ دعویٰ نہیں میرا سفین کا لشکر ہو یا ہو گھاٹ کا پہرا غازی کے لیے ریت کی دیوار ہیں دونوں غازی کے لیے ریت کی دیوار ہیں دونوں اور کام آگئی بہت تیزی میں سماعت فرمائیے کہ کام آگئی طربت میں میری علفت حسنین کام آگئی کام آگئی طربت میں میری علفت حسنین ارے اپنے ہی عقیدے کے ملے مجھ کو نقیرین ارے اپنے ہی عقیدے کے ملے مجھ کو نقیرین ارے کام آگئی طربت میں میری علفت حسنین اپنے ہی عقیدے کے ملے مجھ کو نقیرین ارے میری طرح مولا کے ازادار ہیں دونوں اور مارے گئے مارے گئے سرکار میں خافیہ اور بن حاضر کر رہا ہوں کہ مارے کہ مارے گئے مارے گئے تلوار سے جب مر غب و انتر سرکار مارے گئے مارے گئے تلوار سے جب مر غب و انتر اصحاب پیمبر سے کہا موت نے ہس کر اصحاب پیمبر سے کہا موت نے ہس کر ارے دو آئے تھے دو آئے تھے دو آئے تھے میدان میں اب چار ہیں دونوں مارے گئے اصحاب پیمبر سے جب مر غب و انتر اصحاب پیمبر سے کہا موت نے ہس کر ارے دو آئے تھے میدان میں اب چار ہیں دونوں دو آئے تھے میدان میں اب چار ہیں دونوں اور اک ہے شب میراج پیمبر سے مخاطب ایک ہے سر دربار ستم گر سے مخاطب لہجے میں مگر حیدر کر راغ دونوں اور ایک سجدہ مابود سے مو موڑ رہا ہے ایک سجدہ مابود سے مو موڑ رہا ہے ایک ہلکہ ماتم سے ہمیں توڑ رہا ہے ایک سجدہ مابود سے مو موڑ رہا ہے ایک ہلکہ ماتم سے ہمیں توڑ رہا ہے اور تم کچھ بھی کہو دین کے غدار ہیں دونوں ایک سجدہ مابود سے مو موڑ رہا ہے ایک ہلکہ ماتم سے ہمیں توڑ رہا ہے تم کچھ بھی کہو دین کے غدار ہیں دونوں تم کچھ بھی کہو دین کے غدار ہیں دونوں اور اپنے عقیدے اور اپنے مداز کا اپنے پسند کا بن حاضر کر رہا ہوں کہ فطرس یہی کہتا ہوا اڑتا ہے ہوا میں فطرس یہی کہتا ہوا اڑتا ہے ہوا میں ارکابے میں دعا مانگ لو یا کر ببلا میں کہ فطرس یہی کہتا ہوا اڑتا ہے ہوا میں کعبے میں دعا مانگ لو یا کر ببلا میں کعبے میں دعا مانگ لو یا کر ببلا میں شبیر شہن شاہ کے دربار ہیں دونوں شبیر شہن شاہ کے دربار ہیں دونوں کہ فطرس یہی کہتا ہوا اڑتا ہے ہوا میں ارکابے میں دعا مانگ لو یا کر ببلا میں شبیر شہن شاہ شبیر شہن شاہ شبیر شہن شاہ کے دربار ہیں دونوں کہ فطرس یہی کہ فطرس یہی کہتا ہوا اڑتا ہے ہوا میں کہ کعبے میں دعا مانگ لو یا کر ببلا میں اور شبیر شہن شاہ کے دربار ہیں دونوں قرآن ویلی علم اور رہے کر رہے کر کبھی خوشیوں میں بھی خوش ہو نہیں سکتا ارے تو مجلس شبیر میں گھر رو نہیں سکتا کہ رہے کر دونوں رہے کر کبھی رہے کر کبھی خوشیوں میں بھی خوش ہو نہیں سکتا ارے تو 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 مجلس شبیر میں گھر رو نہیں سکتا ارے آنکھیں تیرے چہرے پہ یہ بے گاہ دونوں رہے کر کبھی خوشیوں میں بھی خوش ہو نہیں سکتا ارے تو مجلس شبیر میں گھر رو نہیں سکتا ارے آنکھیں تیرے چہرے پہ یہ بیکار ہیں دونوں آنکھیں تیرے چہرے پہ یہ بیکار ہیں دونوں اور عباس کے عباس کے شاگرد علی کے ہیں نوا سے بہت ان سے ہے درتی یہ نہیں درت قضا سے زینب کے پسل جعفر تیار ہیں دونوں زینب کے پسر جعفر تیار ہیں دونوں زینب کے پسر جعفر تیار ہیں دونوں اور کانتے کبھی آخری بند کہ کانتے کبھی کانتے کبھی پھولوں کی طرح ہو نہیں سکتے ارے کانتے کبھی کانتے کبھی پھولوں کی طرح ہو نہیں سکتے ارے سوتے ہیں تو سونے دو انہیں پاس نبی کے دونوں ہرے کانتے کبھی کانتے کبھی کانتے کبھی پھولوں کی طرح ہو نہیں سکتے ارے سوتے ہیں تو سونے دو انہیں پاس نبی کے مرتے ہیں تو مرنے دو انہیں پاس نبی کے کہ کانتے کبھی کانتے کبھی کھولوں کی طرح ہو نہیں سکتے ارے مرتے ہیں تو مرنے دو انہیں پاس نبی کے ارے وہ فاطمہ زغرا کے گنہگار دونوں مرنے دو انہیں پاس دم 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 ہر دم ہر دم نارہ حیدری نارہ خیبری نارہ محمدی نارہ سلوہ کانتے کبھی کانتے کبھی کانتے کبھی کھولوں کی طرح ہو نہیں سکتے سوتے ہیں تو سونے دو انہیں پاس نبی کے نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ محمدی نارہ حیدری کانتے کبھی کانتے کبھی کھولوں کی طرح ہو نہیں سکتے سوتے گے تو سونے دو انہیں پاس نبی کے وہ فاطمہ زہرہ کے گنہگار ہیں نہونوں اور آ جائے آ جائے جو مولا تو وہی جا کے رہیں گے خواہش غیش بقیے میں ازاداری کریں گے کہ آ جائے جو مولا تو وہی جا کے رہیں گے خواہش غیش بقیے میں ازاداری کریں گے ارے ماتم کے لیے ہاتھ یہ تیار ہیں دونوں ماتم کے لیے ہاتھ یہ تیار ہیں دونوں ماتم کے لیے ارے آ جائے جو مولا تو وہی جا کے رہیں گے خواہش غیش بقیے میں ازاداری کریں گے ارے ماتم کے لیے ہاتھ یہ تیار ہیں دونوں ماتم کے لیے ہاتھ یہ تیار ہیں دونوں ماتم کے لیے ہاتھ یہ تیار ہیں دونوں اللہ حمالہ ماتم کے لیے ہاتھ یہ تیار ہیں ماتم کے لیے ہاتھ یہ تیار ہے موسیقی 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 ایک اور نیابن پیش کر رہا ہوں آپ کے لئے ایک اور نیابن حادر کر رہا ہوں کہ خود ان کی خود ان کی سنا کرتی ہے مولا تیری شمشیر پہلی بار پڑھا ہوں ان نیابن بہت لکھا ہوا پرانا میں نے پڑھا نہیں کرتی کہ خود ان کی سنا کرتی ہے مولا تیری شمشیر تحریر حسن کی غویہ سجاد کی زنجیر دونوں خود ان کی سنا کرتی ہے مولا تیری شمشیر تحریر حسن کی غویہ سجاد کی زنجیر اور ایک کفار پہ چلتی ہوئی تلوار ہیں دونوں اور ایک فرش پہ دربان ہے ایک عرش پہ دربان ایک عرش پہ دربان ایک عرش پہ دربان ایک حضرت سلمان ہے ایک خلد کر زوان ایک عرش پہ دربان ایک عرش پہ دربان ایک عرش پہ دربان ایک حضرت سلمان ہے ایک خلد کر زوان ارے معصومہ آلم کے نمک خار ہیں دونوں معصومہ آلم کے نمک خار ہیں دونوں معصومہ آلم کے نمک خار ہیں دونوں سرکار ایک کلام میں اپنی مرضی سے پڑھ دوں چار پانچ بان اس کے سن لیے ایک کلام ہے شاید با با ان لوگوں نے بہت سن لیا کہتے ہتھے علی کوفے میں یہ برسر ممبر سرکار اپنی پسند سے چار پانچ بان ساماتھ فرما لیجئے مولا کے خدبات سے کچھ اختباس سے کچھ متفرق بند ہیں اس میں میں خود مولا کائنات کی زوانی یہ کلام پیش کر رہا ہوں کہ کہتے ہتھے علی کوفے میں یہ برسر ممبر کہتے ہتھے علی کوفے میں یہ برسر ممبر خود مولا کائنات کی زوانی پہ پیش کر رہا ہوں کہ کہتے تھے علی کوفے میں یہ برسر ممبر میرے ساتھ کہیے حیدر ہوں میں حیدر حیدر ہوں میں حیدر حیران غیر دنیا حیران غیر کیوں دنیا میرے موجزے سن کر حیدر ہوں میں حیدر حیدر ہوں میں حیدر جی ہے حیدر ہوں میں حیدر اور سورج میرے سورج میرے کہنے پہ بھلا کیوں نہ پلٹا تارا میری دہلیز پہ کیسے نہ اترتا تارا میری دہلیز پہ کیسے نہ اترتا ارے میں نے ہی جلائے ارے میں نے ہی جلائے تھے بجھا دیتا میں یک سر حیدر ہوں میں حیدر اور ماں نے کبھی مرغب کی یہ مرغب سے کہا تھا حیدر ہوں میں حیدر کہ ماں نے کبھی مرغب کی یہ مرغب سے کہا تھا تو لاکھ بہا در غے مگر اسے نہ لڑنا ماں نے کبھی مرغب کیے مرغب سے کہا تھا تو لاکھ بہا در غے مگر اسے نہ لڑنا ارے میں دان میں آ جائے میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر ہے آپ آخری بن پیش کر رہا ہوں حسین بھئیہ بلکل آخری بن کہ پہنچے پہنچے سر میں راج نبی جس گھڑی لوگو آخری بن ہے ہیدر میں ہیدر پہ توجہ کے طالب ہوں کہ پہنچے سر میں راج نبی جس گھڑی لوگو بس ہاتھ ملانے کا وہاں ازن تھا مجھ کو بس ہاتھ ملانے کا وہاں ازن تھا مجھ کو ارے جی کرتا تھا جی کرتا تھا جی کرتا تھا کہہ دوں جی کرتا تھا کہہ دوں میں یہ پردے سے نکل کر حیدر ہم حیدر حیدر ہم حیدر حیدر مامِ رضا یا امامِ رضا ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آرہی خیصدا بھلا نواز ہے گئی یا امامِ رضا یا امامِ رضا امامِ رضا آپ سب کو سلامت رکھیں یا امامِ رضا تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا شیر قالین کا کس ترہنہ زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا آپ جی ہیں مولا خیل آپ کو سب آدھو غیر ممکن رضا یا امامِ رضا غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امامِ رضا دل کی کہہ رہے ہیں اسے پوری قوت سے کہیے میرے ساتھ یا امامِ رضا امامِ رضا آپ سب کو کوئی غنہ ہونے دن سوائے غنہ ساتھ ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی جیسے گہوار نے فطر سک و شفا بانتی تھی ویسے ہی روز و شب بانتا ہے شفا تیرا سہن شفا یا امامِ رضا یا امامِ رضا دونوں آپ بلان کریں میرے رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا دل پہ مولا ہے میرے صرف حکومت تیری بچتی رہتی ہے میرے سینے میں نوبت تیری بچتی رہتی ہے میرے سینے میں نوبت تیری بات ثابت ہوئی میرے سینے میں بھی ایک حرم ہے تیرا یا امامِ رضا یا امامِ رضا کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں تیرے معروف نے باندھی ہے سمندر کی حدیں بڑھتے دوفان کا رغبہ دلتا گیا اس نے جب دی صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا دونوں ہاتھ اٹھا کر میں ساتھ دعا کریں ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم اے کن ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم اے کن جو پریشان ہے جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا یا امام رضا 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 میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر غی مولا دور افتاد کر میری امداد کر تو ہے مشکل کشا یا امام رضا 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 اپنے اس میر کو انمول بنا دے مولا مجھ کو اس دور کا پہلول بنا دے مولا میں ازادار ہوں کفش بردار ہوں تیرے خدام کا یا امام رضا دل کی خواہ سے گئی ہے یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا چکاو